موسیقی جی ناظرین ایک چھوٹے سر بے کے بعد ہم آپی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام صبح ہدایت میں میں اور علی بھائی آپ کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک چل رہا ہے زور کتنا بازوے کاتل میں ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم کیونکہ ظاہر ہے پیسے تو پوری دنیا میں ہی جو ہے تاغوتی کو ہوتے ہیں جو ہے مہتر اچھائی ہوئے لیکن چونکہ ہمارا تعلق جو ہے ہماری زیادہ پاکستان سے اس وقت تک کنسرنڈ ہیں تو مسلمان ملک بھی ہے اور باقی مسلمانوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کے وقت پر زیادہ زیادہ فوکس ہمارا جا رہا ہے تو ہم بات کر رہے تھے علی بھائی کے ایک ابھی وہ صبح جب میں آنے کے لیے یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہوئی تھی تو علی بھائی نیوز میں سن رہی تھی کہ ملہ منصور کو جو کہا جا رہا ہے کہ ڈرون حملے میں اس کو مار دیا گیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ وہ جو بھی ولی محمد والی احمد والی جو بھی اس کی میرا خیال ہے کال لے لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ بہت شامد ہے سید مکسوسین ساتھ کو بھی سنا ہے نکوی صاحب کو بھی سنا ہے اور میری بہن آئی تھی ان کی بھی آواز سنی ہے کیونکہ یہ ان کی آواز کی سب سے جدہ پہلے پروریٹی ہونی چاہئے کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے جب تک آپ آوام کی آواز نہیں سنیں گے اس وقت تک کام آگے نہیں کل سکتا تو یہ جو ابھی ہم مولانا صاحب نکوی صاحب کو بھی سنا ہے اسلام آباد سے انہوں نے بھی اپنا مدہ بیان کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی ساتھ ہیں تو ادھر لندن میں بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر کال آتی تو امبیسی کا گھراؤ کرنا چاہی تھا اس کا زیادہ سے زیادہ امپیکٹ بنتا ہے خاص طور پر یہاں پہ لندن میں اور اسی دھرنے کو اگر ہم اکسٹینٹ کرتے یونیٹی نیشن کے سامنے تو اس سے بھی زیادہ زیادہ آواز سنی جاتے ہیں اگر اس کا امپیکٹ لینا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ علی بھائی کہ یہ ہماری آواز کیوں نہیں سنی جا رہی ہمارا جو دھرنے ہوتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو عوام کیوں نہیں باہر نکلتی ہماری کمزوریاں کیا ہیں ہماری کتاہییں غلطی کیا ہیں تو کیا اس طرح سے کام کر کے کیا ہم مسئلہ فلسطین کشمی دنیا کے سارے مسائل ہم حل کر لیں گے یہ نہیں دیکھیں کہ ہم کو عوام کے پاس ہی جانا پڑے گا یہ میرا علماء دین سے میرا ڈریکٹلی کویسچن کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور عرب نے مو پھیر لیا کہ نبی پاک محمد کیا تم ان یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس تم ان کے ساتھ برابری میں بیٹھ کے ان کے مسائل سنتے ہو تو آپ نبی پاک نے ان کی تیاری کی تھی یہ بہت بڑا ایک مشہد ہے کہ وہاں سے تیاری ہونی تھی اسی طرح ایران میں چلے جائیں گے آیت اللہ حمینی صاحب نے وہی تیاری کی جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی تھی اور اس کا نتیجہ ہمیں دیکھ لیا میں اسی طرح میں اپنے ہندو بھائیوں کے پاس چلے جاؤں گا گانڈی جی کے پاس چلے جاؤں گا انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ آپ نبی پاک نے جس طرح انہوں نے تیاری کی تھی عام لوگوں کی نکوی صاحب کی محمد علی کی مرسوی بھائی کی ہم عام لوگ ہیں میری بہن کی ہماری تیاری نہیں ہے میں علماء دین سے گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ٹاسے ماس نہیں ہوگی یہ بہت سارے یہ حکومت جو انہیں اس کے جو انہیں بڑے گنونے آپ نہ کیا کہتے ہیں آزائم ہیں تو بہتری یہی ہے کہ ہم واپس جائیں اور مزدور اور کسان کی تیاری کریں ایک سال میں کہتا ہوں ایک سال ممبر رسول سے اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کی تھی اور اس کا نتیجہ ہم نے کربلا بھی دیکھا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ سر کٹا ہوا تو ملا لیکن جھکا ہوا نہیں ملا تو یہ تیاری علی بھائی ممبر رسول سے ہونی ہے جب تک آپ کا کسان اور مزدور کی ممبر رسول سے تیاری نہیں ہوگی آپ کچھ نہیں کر سکتے اکیلے بیٹھے آوازیں دیتے رہیں گے یہی ہوگا تو میرا یہ ان سے گزارش ہے تو دوسری بات ہے اس دھنے کو اگر لنڈن میں کال آتی ہے تو میں فوراں ہی تیار ہوں تو آواز سننے کا آپ کا بھی ٹی وی دیکھتا ہوں وہ بھی دیتا ہوں کہیں سے مجھے آواز آئے جس طرح پہلے آواز آتی جی کہ امبیسی کے باہر جانا ہے یا یونیٹی نیشن کے باہر جانا ہے تو برکل تیار بیٹھا ہوں تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میں ایک دو دن اور دیکھوں کہ ایک دن میرا آج بہت بیزی ہے اگر نہیں تو پھر میں اکیلہ ہی آپ کے ٹی وی پہ کہہ کے میں نکل جاؤں گا کبھی میں تو جا رہا ہوں اگر آنا ہے کسی نے تو آ جائے تو دوسری بات ہے لاس بات یہی ہے کہ آپ کا ٹاپک یہ ہے نا کہ زور کتنا بازوے قاتل میں ہے تو یہ اس قاتل کے بازو ابھی بہت مضبوط ہیں کیوں اس نے ہوم ور کیا ہے تیاری کی ہوئی ہے تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ہم ہم ہماری تیاری نہیں ہے تو علمہ دین سے پھر وہی گزارے جائے کہ اس ریڈی والے کے پاس چلے جائیں اس مزدور کسان کے پاس جائیں دیکھیں نا عمران خانے کتنے لوگ باہر لے کے بیٹھا ہوا سلام آباد میں لیکن دنیا کہہ رہی تھی کہ حکومت کا تختہ اڑٹ جائے گا لیکن یہاں پہ بیٹھے ہم کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا کیوں کہ وہاں پہ کسان نہیں تھا مزدور نہیں تھا جس طبقے نے انقلاب لانا تھا جس طبقے کی آواز سنی جاری تھی تو آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں وعدہ کریں مزدور کے ساتھ سے کہ ہم آپ کا مسائل حل کریں گے ممبر رسول سے آپ کو یوز نہیں کریں گے کسان اور مزدور کو یوز کیا جاتا ہے تو اسی طرح علمہ دین جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا مو دکھانا ہے اور اس کے لئے بات یہی ہے کہ تیاری اور تیاری انشاءاللہ تعالیٰ عام کامیاب ہوگے بغیر تیاری کہ ہم کامیاب نہیں ہوتے جزاک ملخیر علی بھائی مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ بلکل صحیح بات کی محمد علی بھائی نے بھی کہ معاملہ سارا ہوئی ہے اور ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تاغوتی نظام کی حکمات آ جانے پر ملہ منصور کی اس پر بات پہلے کال لے لکھا ہے ملہ منصور کو اور جہنم سے آگے بھیج دیں گے پہلے کال لے لیں سلام علیکم ورحمت اللہ ملکل صحیح بات کر رہا ہوں عرض یہ ہے کہ ہر بات ہر کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور بے وقت کی راگنی اچھی نہیں ہوتی آج بہت حالات بہت حالات ہمارے حاک میں ہیں اگر ایم پی سی میاں نواشری بھی آئے ہیں وزیراعظم بھی یہاں ہیں اگر ہم ان ورکنگ ڈیز میں آج یا کل کم از کم بیس چالیس پچاس آدمی اپنی آواز کو پچھانے اس کو بنیاد بنا کر رہیں تو کہیں ہم پہنچ سکتے ہیں اگر لندن میں ورکنگ ڈیز میں ویکنڈ میں نہیں ہم ہمیں سوٹ کرنے والے ٹائن میں نہیں ورکنین نکل سکتے ہیں تو وہاں مظاہرہ کیا جائے تو اس سے ان کو تقویر ملتی ہے اور ہم کی سنتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں ورنہ میاں صاحب بھی نہیں ہوں گے یہاں ویسی بھی اس بات کو ایسے لائجلی جیتی ہے وہ اسے فارور کر دیتے ہیں بڑے مختلف ہیں کیا آج یا کل ان دو دنوں میں کہیں ایسا ممکن ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا اگر کوئی طرح راو ہے اس قسم کا آپ کا آیا نہیں ہے بہت مرمانی مہت شکریہ ہمیں سے کال آتی ہے تو یہ میڈیا کے پلیٹ فارم حاضر رہے گا اور اس کو جائے بات ہو جائے گی سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام جی مسیس طاہر ہمارے ساتھ فرمائیے شکریہ میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر کل جو ملہ منصور کے بارے میں انہوں نے انگامہ کھڑا کیا ہے میڈیا پر میں یہ نہیں کہتی کہ اس بات میں حقیقت نہیں ہے لیکن اگر اوبامہ کو ملہ منصور کے بارے میں اتنی خبر تھی کہ وہ کہاں چل رہا ہے اور وہ ڈرون اٹیک کے ذریعے اس پر اٹیک کر رہے ہیں تو جو آئیسل انہوں نے انہوں نے اتنی مضبوط کی وہاں پر حراق میں سریعہ میں اور اب اس کو ٹارجٹ کیا جائے کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ آئیسل کی کیوں مضبوط ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور اتنا بڑا اسلحہ انہوں نے کیسے لیا کس نے ان کو پروائیڈ کیا بلکہ صحیح بات ہے سری؟ بلکہ صحیح بات ہے بلکہ صحیح بات ہے تمام چیزیں تو ہم ہم کو تو بے وکوف یہ بنا رہے ہیں اور ہم پھر جب وہ آئیسل مضبوط ہوئی تو عراق کی اور سریعہ کی اور لیبیا کی جنریشن کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر ائر اٹیک اور ائر بوم اور اتنا کچھ وہاں پر تباہی ہو مرنا تو میری بہن مسلمان نہیں ہے نا پہلے دائش سے مرواتے ہیں پھر اس کے بعد مجموعی طور پر مارتے ہیں آ کے پیچھے سے نہیں دائش کو مضبوط اتنا ایک ملنہ منصور چل رہا ہے اور ان کو ڈرون اٹیک کے ذریعے اس پر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن آئیسل کا انہیں نہیں پتا کہ اتنی مضبوط ہو چونکہ اتنا بڑا گروپ بن گیا یا وہاں پہ یہ اور جنگ لائے رہے تھے تیشد گردوں کے خلاف تو انہیں نہیں پتا چلوہ یہ خود ہی بناتے ہیں خود ہی وہ کرتے ہیں خود خود بناتے ہیں نائنہ 11 سے پہلے کسی مسلمان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم صدیوں سے شیعہ سنی افغانی سب مل کر رہتے تھے ایرانی کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ بم دماغے ایک دوسرے کے خلاف نفر تھے اور یہ قتل و غارب جی اور پھر فرقہ پرستی کو اتنی ہوا دی گئی اور ایک دوسرے کے خلاف میں جس علاقے میں رہتی تھی وہاں پہ سائیوں کے سکول تھے اور کرسچن سکول اتنے وہ تھے کہ وہاں پر پورے پاکستان سکولوں میں لوگ آکے پڑھتے تھے مسلمان بچے اور کبھی کسی کرسچن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے مذہب کو ٹارگٹ کریں یا کسی مسلمان کو نہیں یہ فیل ہوا کہ یہ کرسچن کے سکول ہم اپنے بچوں کو یہاں کیوں پر آئیں ایک صدی سے وہ سکول تھے اور اتنے فیمس سکول تھے جب سے یہ نائن الیون کے بعد ان سکولوں کو بھی تباہ کر دیا گیا وہ ایک ہوا چک چلا دی گئی اور ہمیں جس طرف لگایا جاتا ہے ہم اسی طرف لگتے ہیں ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب کراچی میں آپریشن ایک مرد مجاہد نکلا اور اس نے کیا تو سب سے بڑے بدرشتگرد کون تھے سیاسی جنہاتوں کے لوگ تھے جو فنڈنگ کر رہے تھے ان کو لاج کرتے تھے اپنے سبتالوں میں تو یہی سب کچھ آرمی میں بھی کچھ اپنے لوگ اپنے برتی کر رہے ہیں ان سے اپنے کام کرواتے ہیں وہ پوری آرمی کو بدنام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے نہیں کہ اتنا بڑا ضرب حضب جو آرمی اتنا بڑا آپریشن ہو اس کے ریزلٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے میڈیا نے کل ملہ منصور کو اس طرح چھالی اس بات کو ایسا لگتا تھا کہ فاکس نیوز ہے یا انڈی ٹی وی کی نیوز چلائی جاری ہے بلکل کہ اپنے ہی ملک میں کیا ساری دنیا کی دائشت گردی پاکستان سے ہی ہوتی ہے بلکل جو امریکہ دائشت گردی پورے مسلم دنیا میں کر رہا ہے آج تک اس میڈیا میں نہیں دکھایا کبھی انٹرنیشنل میڈیا میں خبر نہیں آئے گی کہ امریکہ سے اتنے کنٹینر اسلا نکل گیا فلا کو بھیج دیا کوئی خبر نہیں جی آج تک آپ نے اس میڈیا کے اوپر امریکہ کو ٹائزٹ انہوں نے کیا کنٹرول میڈیا ہے میں یہی ارس کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کبھی ان کا میڈیا یہ نہیں دکھاتا کہ جی امریکہ سے اور فلا جنگہ سے مغربی ملکوں سے اتنے اصلے کے کنٹینر دائشت کے لیے نکل گئے کبھی بھی وہ اس چیز کا ذکر نہیں کریں گے ان کے میڈیا کوچ بلین کے حساب سے بلین کے حساب سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور آپ جو مذہب کا انہوں نے تماشا بنائے ہوئے میڈیا پر آپ ابھی مادنین شو کر رہے ہیں کمپیر کریں مادنین شیئر شو کو پاکستان کے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناج گانا ہو رہا ہے وہاں سب بلکل یوڑیوں کو بھی شرم آتی ہوگی کچھ ہمارے صحیح صحیح بلکل کہہ رہی ہیں آپ صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ مزیس آئر بہت ہمتا گھتگو کی آپ نے اور بلکل جو بات بلکل صحیح ہے بطلف ہے لیکن صحیح بات ہے نہیں نہیں واقعی میں آپ اگر ہمارے دوسرے جا کے مانننگ شوز دیکھیں تو وہاں پر بے ہجابی بے ہیائی آجی بجی مظلو لگتا نہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ کا میڈیا ہے اور اگر میڈیا کوریج کرنے پر کہیں مظاہرہ کرتا ہے تو تو کیا جی ہے کہ جی وہ بھو گھر تالی اسلامی پر ہٹا دیں اسلامی جمہوریہ جو پاکستان کے ساتھ سے ہٹا دیں اسلامی نام ہٹا دیں جو نہیں کھل کھیل پا رہے وہ اور بھی کھل کھیل کھل کر کے تو معاملہ سارا یہی ہے کہ ایک عالمی تاغویتی نظام کے تحت رہتے ہوئے اور اس پر بعض دنگا بڑی اچھی اچھی کامیابی ہیں ابھی اس پر ہم کرتے ہیں بعد ایک کوریج کو کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب سبحان صاحب فرمائے خوش آمدید بہت اچھی ہوتا ہوں لیکن آپ نے کہا کہ آج نہیں خریدے جاتے آج دبے خریدے جاتے پورے کے پورے بلکر اور ایک انکشاق ہوا تھا بہت پرانا میں ملکہ بھی نام نہیں روں گا اور ہمارے پروز کا یوں کہ تو انہیں ایک پیپر پرنٹ کیا تھا جس کے اوپر اگر آپ تھپا جہاں جس چاہے جہاں لگا لے لیکن وہ جو نے مقصود بنیا کہ جب آپ فولڈ کرتے تھے وہ منتقل ہو کے اس پہ شو کرتا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی ہم نے کسی پیپر کو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پیپر کی کوالیٹی یا اس میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ کام کرتا ہے کہ ٹھپا کہ لگائیں تو بعد میں ٹرانسفر ہوتا ہے کیونکہ اس پیپر کی خصوصیت ہوتی ہے اور اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں تو پچھلی الیکشن میں کھیتوں میں کھلیانوں میں ہر جگہ پہ آپ کو پیپر میرے خیال میں یہ ساری چیزیں میٹل کرتی ہے اس ہمارے ملک کے لیے جہاں پر یہ کوئی سنوائی کوئی اس طرح کی انگواری نہیں ہوتی میں شکریہ بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی اور بڑا ایک نکتہ جو پیش کیا السلام علیکم حمد اللہ السلام علیکم جی کیسے آپ فرمائی آپ نے محایدے جو دیکھ لی ہوں دنیا کے سب سے بڑے مشرق ساتھ ایران نے کی ہیں دس محایدے محایدے تو نہیں پاکستان کے مقابلے میں کیوں 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 نے خود گھرد میں ڈالی اقتصادی معاملے میں کیوں اسپین میں سعودیہ کیوں چلے جاتے آپ کیوں کافر ملک میں رہ 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 نہیں کیوں اچھی چیز نہیں سعودیہ چلے جاتے رہا ہاں نہیں اسپین کی تھنڈ تھنڈ ہوا یاس ساتھ کیوں کھا رہ رہ ہیں آپ جائیں نو ملک کپڑا بان کے چلے جائیں رہ جائیں آپ کیوں نہیں چلے آتے ہم اہل کتاب کے ملک نہیں کوئی اہل کتاب نہیں کوئی اہل کتاب نہیں شدر کوئی ایسا تھوڑی آپ چلے آئے کیوں نہیں جاتے آپ اقتصادی معاملات میں معاہدے ہوتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں رہنے دیں گے آپ کلمہ پڑھ رہ آپ سعود آپ کا اپنے اسلامی برادر ملک چلے آئے آئل سعود کے ملک میں کوئی بندہ پیدا بھی ہو جائے تو میرے بھائی تو کہیں اور چلے جائیں کوئی تو جنگہ دے گا کسی کو مسلمان سمجھتے ہوں گے اب نہیں دیکھیں اختصادی دیکھیں نہیں نہیں بات نہیں میں اصول حکومتیں اختصادی معاملات کرتی ہیں جب آپ سے گیس پائپ لائن کی ایران نے بات نہیں کی تھی آپ امریکہ کے پریشر میں آگئے آپ نے کام ہی نہیں کیا تو بہرحل آپ اپنی رائے میں آزاد ہیں اب اگر ایسا سوچتے تو ہمارے جو چینی کو اردور بن رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں جب آپ جہاں سے جندل اللہ ایکسپورٹ کریں گے اور دھماکے کرائیں گے پورے سستان کے اندر وہ آپ سے ریکویسٹ ہے تو سعودی فنڈڈ ہے تو اس کو پاکستان میں جنگہ کیوں دیوی ہے یہاں سے پلان کر کے حملہ کیوں کراتے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو لانڈی کے اندر ڈی ایس پی کو نہیں مارا تھا سنیں 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 بھائی وہ تو ایرانی خاندان ہے وہ جب آپ پرشن کرتے ہیں تو آپ پناہ کیوں دیتے ہیں وہ جب آپ پناہ کر کے نکالتے ہیں مارتے ہیں وہاں سے دہشتگردوں کو جو آدھا بلچستان ایران کے پاس ہے آدھا پاکستان میں جب آپ پرشن کرتے ہیں تو وہاں سے شددت پسند پاکستان میں بھاگ کیوں دیتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ دیتے اس کو کیوں آپ اور جندللہ کے لوگ بھاگ کر پاکستان میں داخل ہوئے میڈیا ریپورٹ میں ہے دی ایس پی مارا انہوں نے فورا تب حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا پھر رینجرز بلائی گئی یہ پولیس کا ماں سے ہینڈل نہیں ہوگئے یہ بہت تربیت یافتہ دہشت کر دیں جندللہ کے چھے لوگ مارے گئے تھے انہوں نے پاس ساتھ پولیس والے بھی مار دیا تھے میرے بھائی یہ تمام چیزیں ہیں پاکستان کے اندر فوج ایک پیج پر نہیں آتی جنرل زیاؤلک کی باقیات ہیں جنرل رائی شریف نے بہت کمر تھوڑی اگر جنرل رائی شریف نہیں ہوتے تو اس وقت تک انہوں نے جہنم کر دینا پاکستان کو اب اگر وہ دوسری حکومت کو حملے کرائے جائیں گے وہ برداش کی جائے وہ تو پھر اپنے بھی سدھے بات کریں گے نا لگتا ہے آپ علی بھائی بہت زیادہ درد رکھتے ہیں ایران نہیں نہیں میں کسی کی بات نہیں کر رہا رہو ہم ہی ہی خارج کیوں پوری زندگی بھر جماعت اسلامی کو لگ گئی کشمیر کے چند گاتے دوسروں کے بچوں کو بھی خازی حسین احمد کا بچہ شہید ہوا کبھی کسی اور کا ہوا ایک مجھے آپ نام لے لیں دوسروں کیا پہنچ جائیں گے مبارک ہو آپ کے بیٹے کو اللہ نے شہادت دے دی تو بھئی آپ کو بھی مبارک بات کبھی موقع دیں ہم آپ کو بھی مبارک بات دیں حجیب بات ہے بہت شکریہ جزاک اللہ ایک اور شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اچھی بات اچھی ہوتی ہے بات تو اہل اکتاب تو وہ بھی ہے رہے بیشن 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 اپنی کتاب نہیں چل رہے تو وہ بھی اہل اکتاب اور ایران انڈیا نے مہدہ کی ہے وہ بھی چھکی کریں اس میں مقابلے کی اگر دو بھائی آپ اچھی بات کر لیے دوسری بات ہے کہ ابھی ایران اور تالبان کی کتنی زمانہ میں دش نہیں رہی تو وہ بھی ستہ پہ آگئے اور چھنا بھی دیکھ لیا کہ ہمیں ہمیں لڑاتی ہیں اور کسی بھائی چھوٹی ایک طرف ہو جاتا ہے دوسر دوسری طرف دیتا ہے کہ دور کے پیچھ آت چاہ کسی کو اسلام کی دعوت تو دیتے نہیں وہی تو عجیب ہے وہی تو شکریہ بہت اچھی بات یہی تو کہ اپنے عمل سے ثابت کریں مطلب یہ کہ فلانے کافروں سے معاہدہ کر لیے حکومت کرتی ہے سلام علیکم رحمت اللہ جنار دخمی صاحب بالکل آخری لمحاتیں فرمائیے میں بالکل جلدی میں کرتا ہوں بات صرف اتریاں میرے بھائی بات سوچ کی ہے اگر ایران انڈیا کے ساتھ مہد کر رہے تو اس کا اپنا ملک ہے وہ اپنے ملک اقتصادیات پر جو بھی کر سکتا ہے اپنی ملک کی ترقی کے وہ کر سکتا ہے وہ آزاد ملک ہے وہ جس کے ساتھ بیٹھے جس کے ساتھ تلقات پیدا کرے ہمارا اس پاکستان کے کوئی فکر کرے پاکستان نے ان کے ساتھ کتنا اچھا تلقات پیدا کی ہم اپنے تلقات پر نظر ڈالے کہ ہم کتنے اچھے ہمسائی ساتھ تلقات رکھ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایران اگر انڈیا کے چیزے نظر نہیں کہ آج بھی ساٹھ پرسنٹ سعودی عرب کے لوگ شاہ میں نہیں مسلمانوں کو قتل عام کر رہے اور مار رہے اور سعودی سعودی کے بیجوے لوگ ہیں کیا سارا اسلا پاکستان میں ایران نے تو چلو انڈیا کے ساتھ موعدہ کرے اپنے ملک ترقی کے لیے کیا کیا ایران نے اور اور نخمی صاحب انڈیا کی ترقی میں مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے اگر اندوستان کہیں سے ترقی کرے گا تو کیا مسلمانوں کو فیضی پہنچے گا میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ ہماری انڈیا ساتھ لڑائی اسی کتنے اسلامی ملک ہیں باقی جنہوں نے آج کشمیر پہ بات کی ہے کوئی ہے سعودی عرب نے کہا پاکستان میں اسلام بیج کے تو وہ لوگوں کو مروار ہے مسلمانوں کو شام میں لوگوں کو مروار ہے کتنا اسلام بیج ہے کشمیر میں بیج جا کرو کشمیری کو کہ تم بھی نہیں آیا وہ فلسطینی کو مرو رہے ہیں بلکل بلکل موقف آگیا موقف آگیا نقی صاحب میں پہلے بیج سے کہا تھا کیسی بات نہ کیا کرو جس بات کے اندر اثر نہ ہو نہیں اپنی 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 پیلے چاہیے 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 چشمے کے چشمے کے چشمے کے نمبر نقی صاحب ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ ٹائم کی کمی کی مذہر چاہتے ہیں ورنہ اس کے اوپر اور مزید بات کرتے ہیں بہرحال ہمیں اپنے چشمے کے نمبر درست کرنے چاہیے وہ جشمہ لگانا چاہیے اس میں آر پار صاف دکھائی دے کوئی اپنے مطلب ہی کی خالی چیز نہ پوری پوری دنیا بہت 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 شکریہ جی ناظرین بہت شکریہ آپ سب لوگ بہت میں شامل ہوئے اور کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پوزیٹیف کنکلیون پر جو ہے وہ پہنچ سکیں اور ظاہرہ جہاں جہاں تھوڑا سا سوچ کا فرق ہوتا ہے ہر کسی میں ہوتا ہے اس میں کوئی حرش نہیں ہوتا ہے اسی سے ہی نئی سوچیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں ناظرین ماری پروگرم کا وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تک تک اپنا اور اپنے اردگید رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ